یوٹیوبر اور بگ بوس اوٹی ٹی ٹو کے وینر ایلوش یادم کی مشکل کم ہونے کا نام نہیں لے رہی وہ پہلے سے ہی کوبرہ کانڈ کیس میں فسے ہوئے ہیں اس کیس کے سلسلے میں ان سے پوچھتاچ بھی چل رہی ہے یہ معاملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایلوش ایک اور نئی مصیبت میں فس گئے ہیں ان کے خلاف بارانسی میں شکایت درز ہوئی ہے تو چلیے جانتے ہیں آخر کیا ہے یہ نیا معاملہ دراصل ایلوش نے بارانسی کے کاشی وشمناتھ مندر کے پرتیبند شتر میں فوٹو کی جوائی جبکہ اس جگہ فوٹوگرافی کی اجازت نہیں ہے جیسے ہی سوشل میڈیا پر ایلوش یادم کی ایمیجز سامنے آئی ویسے ہی اس کے شکایت کرنے کے لیے ڈسٹک ہیڈکوائٹرز پر پولیس آفیسر کے دفتر میں شکایت کرتا پہنچ گئے ایڈبوکیٹ شکایت کرتا نے بقاعدہ لکھت طور پر اس کے شکایت پولیس آفیسر سے کی ہے اس کے بعد پولیس نے جانچ کا آشواسن بھی دیا ہے معاملے کی جانتی ڈی سی پی کو سوپ دی گئی ہے ورانسی گھومنے نکلے ایلوش نے بابا کاشی وشمناتھ کے درشن کیے لیکن اس دوران سورن شکھر کے پاس انہوں نے فوٹو کھجوا کر ایک نیا بکھیڑا کھڑا کر دیا جیسے ہی ان کی تصویر بابا کاشی وشمناتھ کے سورن شکھر کے ساتھ وارل ہوئی کچھ لوگوں کو یہ ناگاوار گسرا کیونکہ یہ شیطر پرتیبندت ریڈ زون شیطر میں ہے اور وہاں فوٹوگرافی بھی پرتیبندت ہے ایلوش کے اس حرکت کے خلاف ورانسی ڈسٹک ہیڈکوارٹرز پر اس تھت جوائنٹ کمیسٹنر اور پولیس ہیڈکوارٹرز اور اپرات کے دفتر میں پہنچ کر ایڈووکیٹ نے اس کی شکایت کر دی شکایت کرتا ایڈووکیٹ پرتیق سنگھ نے بتایا کہ ایل بیشیادب ایک کریمنل تینڈینڈیز ویکتی ہیں انہوں نے کس پرکار بابا کاشی وشمناتھ کے پرتیبندت شتر نے پہنچ کر فوٹو کھیچوائی ہیں اس معاملے کی جانچ ہونی چاہیے اور کاریوائی ان لوگوں کے اوپر بھی ہونی چاہیے جنہوں نے فوٹو کھیچی ہے کیونکہ جس دستان پر فوٹو کھیچا گیا ہے وہ پوری طرح سے پرتیبندت ہے جہاں یہ کلم تک نہیں لے جائز آ سکتا وہاں آخر فوٹوگرافی کیسے ہو سکتی ایسے میں اس معاملے کو لے کر ایک بار پھر یوٹیوبر ایل بیشیادب کی مشکلیں بڑھنے والی ان پر پہلے ہی مقدمہ چل رہا ہے اور وہ کافی گمبھیر آروپوں کا سامنا کر رہی ہیں ایسے میں کاشی میں لی گئی تصویر کا یہ معاملہ ان کو اور بھی زیادہ پریشانی میں ڈال سکتا ہے اس معاملے پر آپ کی کیا رہا ہے کومن سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ویل آئیکن پریس کر لے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے دیکھتے رہے دیکنٹ آپ شکریہ